بیماریا کبھی پیغام دے کر نہیں آتی اور ان کی اچانک دستک ہمیں پریشان کر دیتی ہے ان مشکلات میں ہم اپنے اطراف میں مسیحاؤں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں ایسی پریشانی میں ہر کسی کو بروقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کوئی سہتران ڈائیگنوز نہیں کر پایا تھا کہ کیا ہے I got a different diagnosis from everybody آپریشن سے پہلے اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی کے بعد میں تھی ڈاکٹرز کا انتخاب اتنا مشکل ہو سکتا ہے اس بات کا احساس اسی ہی کو ہو سکتا ہے جو خود یا اس کا کوئی پیارہ کسی بیماری سے گزرا ہو تو کیوں نہ ہم مل کر بانٹے ایک دوسرے کے دکھترد اور بنائے ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں ہر کسی کی بلا تفریق مدد کی جا سکے بہت ضرورت ہے ایک ایسی چیز کی جس کے اندر ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں اچھے اور بڑے دونوں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں شیئر کرے اپنے ہیلتھ ایکسپیرینسز اپنی سٹوری تاکہ وہ تمام لوگ جن کو ضرورت ہے کسی گائیڈنس کی اس سے فائدہ اٹھا سکیں میں نے اپنا گال بلیڈر ریموو کروانا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کس سے کروانا تو مجھے میری ایک دوست نے ریکمنٹ کیا ایک سرجن کا جوائن دک کمیونٹی مرہم اور بی امرہم کیونکہ دوست ہی تو دوستوں کے کام آتے ہیں موسیقی